ازیزانِ گرامی آپ کو بہت مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حج کے لیے دعوت دے دی ہے کہ اب آپ کو میرے گھر آ جائیں لمبے چوڑے مسائل میں اس لیے نہیں بیان کرتا کہ تقریبا کچھ لوگوں نے پہلے سے حج کیے ہوتے ہیں مسائل تو ان کو علم ہوتا ہے اور ہمارے علاوہ بھی حج کی تیاری کے دوران آپ کے مختلف سکولرز کو سنتے ہیں میڈیا کا دور ہے تو اس زمن میں میں چند بزارشیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے اپنے علم میں ہو کہ حج کی ہر طرح سے جو آپ کو اس وقت تک انفرمیشن ملی ہے اس میں یہ چیزیں یاد دہانی کے طور پر ہوں گی کوئی نئی نہیں ہوں میرے پاس کچھ بھی نیا نہیں ہے جو ہے وہ قرآنہ ہے اور ہم سب مکہ میں قرآنہ میں جاتے ہیں وہاں ان آثار کو دیکھتے ہیں جن آثار میں مختلف انبیاء اور خصوصا نبی علیہ السلام کی ذات سے جوڑی ہوئی بہت سی چیزیں ہیں اور نیا ہمارے لئے یہاں بہت کچھ ہے یہ ہوتیلز یہ کھانے یہ مختلف چیزیں یہی بھی کافی ہمارے پاس موجود ہیں لیکن وہاں ہم کچھ قرآنہ دھونے کے لئے جاتے ہیں تو عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حاج کرنے کے بعد ہمارے سارے جناب بخش لیے جائیں گے اور ہم ایک بچے کی معنی ہو جائیں گے جو بچہ ماں کے پیلٹ سے ابھی ابھی جناب ہے یہ بڑی اچھی اچھی خوش پپرییاں ہیں حاجی بھی پھولے نہیں سماتے ہیں باتوں کو سنکے حاجنے بھی بڑی خوش ہوتی ہیں کہ اب ہم بخشی گئیں ہیں لیکن میں کبھی کسی بھی اپنے لسنر کو اندیرے میرے میں رکھا میں کہتا ہوں یہ کچھ قبریاں جب ہیں جب ہم حقیقی طور پر اپنا حاج کریں حاج کے بارے مہمومی طور پر یہ ایک تصور ہے کہ حاج وہاں جا کے ہوتا ہے میرا یہ کہنا ہے کہ حاج یہی سے شروع ہو جاتا ہے اور وہاں سے جا کے تو صرف آپ کو ایک تصدیقی سیٹیفکیٹ ملتا ہے اور آپ شکرانے کے طور پر اللہ کے ہاں عبادت بجا رہتے ہیں آپ اگر حاج یہاں سے کر کے جائیں گے تو وہاں کا حاج آپ کو مقبول اور مبرور ملے گا اور اگر آپ کا حاج یہی پر نہیں ہوا ہے تو وہاں پر پھر آپ کا حاج آپ کو مقبول اور مبرور نہیں ملے گا حاج نام ہے گناہوں کو چھوڑ دینے کا اور حاج نام ہے اس بات کا کہ اب جب میں پہلے جیسا تھا اب میں ویسا نہیں رہنگا یہ تہیہ کر لینے کا نام ہے اگر ایک آدمی حاج کرتا ہے حاج کی درخواست دیتا ہے تو اسے پہلے اس نیت کو دیکھنا چاہیے کہ وہ حاج کی درخواست کیوں دے رہا ہے اس سے کوئی تدبر کیا کوئی تفکر کیا کوئی تنہائی میں بیٹھا کوئی سوچا کوئی حب اور کوئی جذبہ اس کے اندر سے اٹھا جس سے اسے مجبور کیا کہ وہ حاج کرنے کے لئے جائے اگر آپ بہن بھائیوں نے ابھی تک یہ سوچا ہی ہے کہ محاج کیوں کرنے کے لئے جا رہا یا آپ کی کسی تنہائی کی عبادت نہیں آپ کو تفکر اور تدبر نہیں آپ کو نہیں ہو با رہا ہے تو اس سے تھوڑی سی تلخیق گوارہ کریں کہ آپ اپنا حاج نہیں ٹھیک کر رہے آپ اپنا حاج ٹھیک کر لیں یہ پیسے بھی لگیں گے اور حاج بھی نہیں ہوگا آپ خام خام وہاں ادھر ادھر گھوم کر کر آ جائیں گے احرام پین کر دو چار دن اپنے اوپر ایک بھیس نیا بنا کے ایک نیا بحروب بھر کے آپ تو چلے تو جائیں گے لیکن آپ کو وہ مقاصر حاصل نہیں ہوں گے جو مقاصر شریعت اسلامیہ نے ٹیک کی اس لئے کسی بہن نے اور کسی بھائی نے اگر حاج کے بارے میں اپنا تدبر کیا ہے تو وہ ضرور اس سے شیئر کرے کہ مجھے یہ خیال آیا کہ اس خیال کی وجہ سے مجھے حاج کرنا چاہیے آپ کو ندامت ہوئی اپنی پوری زندگی پر تو آپ نے سوچا کہ یہ کیسی زندگی گزر رہی ہے رات کے پچھلے کسی پہل میں اور دن کے کسی حصے میں آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں جو ہوں مجھے یہ نہیں ہونا چاہیے اور میں جو وہ حرکتیں کر رہا ہوں یہ حرکتیں میرے اللہ کو قبول نہیں ہیں اور جو آداد میں نے اپنا رکھی ہیں یہ شریعت اسلامیہ کو یہ آداد اچھی نہیں لگتی ہیں میں واقعا وہی انسان ہوں جس کو اللہ تعالی نے خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا تھا اگر تو آپ کے اپنے ذہن میں ایسی کچھ باتیں ہیں تو حاج مجھ سے ابھی حجن وبرور کی مبارک بات دے لیں اگر آپ نے کہ نہیں سوچا ہے تو پھر آپ برائے مہربانی جا کر سوچیں پھر ویکسینیشن کرائیں پھر ابھی موقع ہے نیت کو بدلنے کا ابھی موقع ہے نیت کو بدلنے ابھی بھی بدل جا سکتا ہے یہاں بیٹھے بیٹھے اگر آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا میں یقین جانے یہ آپ کا بیس پچیس لاکھ ضائع جائے یہ کسی غریب کو دے دیں شاید اس کی دعا سے آپ کی بکشش ہو جائے وہاں حاج پرفارم کرنے سے آپ کی بکشش نہیں ہو جائے یہ ایک ٹو دی پوائنٹ بات ہے ایسی مٹھی مٹھی میں باتیں مجھے آتی ہیں حاج کے ایسے فضائل آتے ہیں میں سناوں تو آپ حیران رہ جائیں میں تو رلا بھی دیتا ہوں میرے پر یہ بھی ایک فاندہ ہے میں آپ کو ایسا حاجی بنا دوں کہ آپ کہیں کہ جناب دنیا میں مجھ سے اچھا حاجی کوئی نہیں ہے پر میں آپ کی اس دنیا کی چند لمحوں کی خوشی کے لیے آپ کو خوش کر کے بلے بلے کروا کے آپ کی آخرت کیوں تباہ کروں میں نے یہ جو علم حاصل کیا ہے جن لوگوں سے حاصل کیا ہے ہمارا اس علم سے کوئی سعودہ نہیں ہم کماتے نہ ہمارا یہ پرفیشن ہے یہ تو اللہ نے ایک ایک ایکسٹرہ ذمہ داری ہمیں بھی سمجھ دی ہم نے وہ سمجھ اللہ ضروروں سے سیکھی آپ کے سامنے رکھ لیں گے کماتے اپنا ہے کاتے اپنا ایسے میں میرے سے بڑھ کر خسارے والا آدمی کون ہوگا کہ جو آپ کو لارے لگائے اور ترہ ترہ کے فضائل سنا کے آپ کو خوش کرے اور یہاں کھانا کھائے اور بلے بلے کر آکے چلا جائے عزیزوں یہ وہ عبادت ہے جس کے لئے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اتنی بڑی ازمائش لی اتنی بڑی ازمائش لی کہ ویسی ازمائش آج آپ اس زمانے میں اور اس شہر میں رہ کر پوری نہیں کر سکتے آپ کی اہلیہ اور آپ کا بچہ رات کو آپ کسی وجہ سے اس کو چھوڑ دیں کسی ہاسپٹل کے باہر یا کسی شادی حال کے باہر اور آپ اسے کہیں یہاں دو ایک وجہ رات تک تم رکو میں تمہیں آکے لے جاؤں گا اور آپ کی بیوی آپ کو پیچھے سے فون کرے کہ یہ میرانہ ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ کہاں ہیں تو آپ برداشت نہیں کر پائیں گے آپ گاڑی لیں گے مہنگی نہیں ہے تو رینٹ پر لیں گے کسی دوست کو ساتھ لیں گے اپنی اہلیہ کو اٹھا کے لے کے جائیں گے اللہ نے کہا ابراہیم یہاں سے ہزاروں میل دور مکہ کے علاقہ میں جاؤ وہاں ایک ٹیلہ ہے اپنی اہلیہ اور اپنے چند ماہ کے بچے کو چھوڑا ہو یہ Swift ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ کیوں اگر وہ یہ پوچھ دینا کہ یا اللہ کیوں تو وہ ابراہیم علیہ السلام نہیں وہ نبی نہیں ہے اللہ سے کیوں کا سوال وہ ہی نہیں سکتا اللہ بھی مانیں اپنا مابود بھی مانیں اپنا راب بھی مانیں اور اسے کہے کیوں یہ سوال ہی غلط ہے مابود سے کیوں نہیں جس پر اعتماد ہوتا ہے اس سے کیوں نہیں پوچھا جاتا ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تو یہ ایک جب جہاز سعودی عرب میں انٹر ہوتا ہے تو پھر میں وہ دیکھتا جاتا ہوں نیچے سے سارا علاقہ اور وہ میرا تذکیہ نفس کرتا ہے میرا میں ایک مراقبہ کرتا ہوں اسے دیکھتا ہوں اور اس کے نیچے بار بار دیکھ کر کہتا ہوں کہ یہی راہیں تھیں یہی سنگلاخ پہاڑ تھے یہی ریتلے میدان تھے یہی بیابو گیا تھا یہی ویرانیہ تھی یہی سنسان تھا یہی ایک اجار تھی آدم نہ آدم کی ذات جانور نہ جانور کا بچہ درخت نہ درخت کی کوئی تنکا اور پانی نہ پانی کی کوئی بھون اور یہاں سے گزر رہے ہیں جنابِ ابراہیم علیہ السلام اور جا رہے ہیں اس ٹیلے کے نیچے چھوڑنے اپنی جوان اہلیہ کو اور اپنے بڑھاپے کے سہارے چند ماہ کے بچے کو خوف سے میرا ایمان سمٹ کر رائی ہو جاتا ہے خوف سے میرا ایمان مجھے آج اللہ کہیں تو مجھ میں تو اتنا ایمان نہیں ہے کہ میں وہاں پہ اپنی اہلیہ اور اپنا بچہ چھوڑا کہاں سے پیے گا رات کو دودھ اگر بچے کا دودھ ختم ہو گیا پانی ختم ہو گیا تو کہاں سے پیے گا پانی میرا بچہ میری اہلیہ دو چار دن گزارہ شاید کر جائے لیکن میرا ننہ بچہ جب کراہے گا روے گا ماں کی چھاتیوں سے دودھ ختم ہو جائے گا تو کہاں سے پیے گا یہ تو جان اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کی لینے والی بات ہوئی اپنی نسل کو اپنے ہاتھ سے قتم کرنے والی بات ہے اور کوئی غیرت مند اور ہمیت والا شوہر کیا اپنی بیوی کو تنہائی میں اس طرح سے چھوڑ کر جا سکتا ہے کیا ایسا کچھ نہیں ہے یہ وہ سفر اور اس سفر میں جب ابراہیم علیہ السلام نے جناب حاجر کو چھوڑا حاجرہ غلط لفظ ہے ہم بولتے ہیں لفظ حاجر ہے جناب حاجر کو وہاں پہ چھوڑا تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام جب پلٹ کر جا رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں یا خدا کا حکم ہے تو آپ نے اسے جواب نہیں دیا تیسری بار انہوں نے کہا میں خدا کی قسم آپ کو دیتی ہوں اس تو کہیے مجھے پتا چلے قصور میرا ہے یا حکم آگیا ہے کوئی آزمائش ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے نبی کی اہلیہ نبی کے گھر میں نبی کے بچے کی ماں اور بچہ بھی جو آئندہ نبی ہونے والا ہے اس نے ایک ایسا جملہ کہا جو کلے انسانیت پھر کہتا ہوں کلے انسانیت ہر دکھ میں مقتلا ہر نصیبت میں مقتلا ہر حادثے میں مقتلا ہر کرم میں مقتلا ہر مشکل میں مقتلا انسان کے لیے وہ اتنا قیمتی جملہ ہے چھوٹا سا کہ مرہم ہے شفاہ ہے نجات ہے آج میری بہنیں اور یہ جو میرے بھائی اور ہم کلے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے دن اگر اس عقیدے کو اپنا لیں یہ بڑی بڑی عقائد کی کتابیں پڑھاتے ہیں مدارس میں ان کو چھوڑ کر صرف سیکھ بات پر لے آئیں آپ کو دنیا کا عروج بھی حاصل ہوگا اور آخرت کا بھی حاصل ہوگا کہا اگر یہ بات ہے کہ اللہ کے حکم سے آپ مجھے چھوڑ رہے ہیں تو یہ سمجھ میں یہ سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں زائع نہیں کرے گا اللہ ہمیں زائع نہیں کرے گا آج کی عورتیں اس قدر کامیمان کی ہیں کہ ان کی ایک خواہش نہ پوری ہو تو اپنے شوہر کی نہ شکری کرتی میں اپنی بہنوں کو کہتا ہوں تم بدلو گی تو بدلے گا جہاں تم بھی بدلو گی تو کچھ بھی نہیں بدلے گا صرف تمہاری وجہ سے یہ سارا فساد ہے کہ تم وہ نسلیں نہیں دے سکی ہمیں جو نسلیں ہتی اسماعیل ایسلام جیسی ہیں تم بدل گئیں تمہارے توقل بدل گئے تمہارے بلوسے بدل گئے تمہارے ٹرسٹ بدل گئے تم دنیا داری میں پڑ گئیں تمہیں ایک چیز تمہارا شوہر نہ بنوا کے دے یا خواہش پوری نہ ہو تمہارے بھائی باپ تو تمہارے جہیزوں میں کوئی کمی ہو جائے یا گھر میں کسی چیز کی کمی ہو جائے تو تم ساتھ پر آسمان اٹھا لیتی ہو یہ دیکھو کہ دیکھو اس کا شوہر اسے ایک پانی کا چھوٹا مشکیزہ کوئی گھر نہیں دیکھے گیا کوئی جھومپڑی بھی نہیں دیکھے گیا کوئی چار پائی بھی نہیں دیکھے گیا کوئی چٹائی بھی نہیں دیکھے گیا ایک پانی کا مشکیزہ اور تھوڑے سے سٹو اسے ہوئے جاؤ اسے دے گیا اور آیا ہی نہیں وہ چلا گیا ایسے میں اس عورت نے جب مشکل وقت آیا تو جیسے اپنے رب کو پکارا وہ نبیہ نہیں تھی وہ نبیہ نہیں تھی وہ عورت کہ جب اس نے پکارا اپنے رب کو تو اللہ نے کائنات کا سب سے عظیم فرشنہ حضرت جبریل امین بھیج دیا وہ نبیہ نہیں تھی پھر کہتا ہوں وہ نبیہ نہیں تھی یہ دیکھو ایک غیر نبی پر کی پکار پر اللہ رب العزت جبریل کو وہاں سے بھیج دواتے ہیں کہ جاؤ اس سے مقالمہ کرو اس سے پوچھو کہ بی بی تو کون کہا میں امی اسماعیل زوجہ ابراہیم کہا کس لیے یہاں پر کہا اس لیے کہ میرا شوہر مجھے یہ کہہ کر چھوڑ گیا کہ اللہ کا حکم ہے تو کہا تُو نے اسے کیا کہا تو اس نے جواب میں کہا کہ میں نے اسے یہ کہا تھا کہ اللہ ضائع نہیں کرے گا جبریل نے پلٹ کر اس عورت کو یہ جواب دیا کہ بس پھر سن لے کہ اللہ تجھے اب ضائع نہیں ہونے لے گا اور پھر وہ ضائع نہیں ہوئی وہ ضائع نہیں ہوئی آج چار ہزار سال ہو گئے ہیں حج کو جاتے ہوئے لوگوں کو وارفتگی کے ساتھ دنیا جاتی ہے وہاں پر سعی نہ کرے تو حج اور عمرہ دونوں نہیں ہوتے وہ جو سعی کے پہاڑ ہیں وہاں جا کر اگر آپ کو حضرت حاجر سے آپ کی ملاقات نہ ہوئی تو آپ سمجھیں کہ آپ کا حج کمپلیٹ نہیں ہوا آپ کو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نظر نہ آئے نا اپنی اہلیاں اور بچے کو چھوڑتے ہوئے تو وہ آج جو اپنے بچوں کے لیے آپ حلال حرام کی تمیز کیے بغیر کماتے چلے جا رہے ہیں اور ان کے لیے بہت کچھ چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں ان کے گھر بار اور کوٹیاں اور دولت اور بینک بیلنس اور یونیورسٹریز کی تعلیم اور یورپ کے ٹورز اور نرانک کگان کے ٹورز اور ان کی شادیاں اور ان پر اصراف اور ان پر مال و دولت کا پھینکنا اور ان کے کمرے اور ان کے لیونگ رومز ان کے پرسنر رومز ان کے گیجٹس آپ کو اگر وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نظر نہ آئے کہ اس سے اپنی اولاد کو کچھ نہیں لیا ایک توحید کے سوا تو پھر نہ آپ کا حج نہ آپ کی اہلیاں کا حج ہے عزیزوں وہ مقام کوئی چند رسم میں کرنے کا نہیں ہے جہاں آپ اور میں جائیں گے تو وہ رسم میں کرنے کا مقام نہیں ہے مقام عشق ہے مقام محبت ہے وہ حاجر کی محبت اپنے الہ کے ساتھ اور ابراہیم کی محبت اپنے الہ کے ساتھ اپنے محبود کے ساتھ وہاں کال نہیں ہیں وہاں عمل ہیں اور عمل خالص ہے کر کے دکھایا ہے بول کر نہیں بتایا کہ اللہ تمہیں رب ہے ہم ایک اللہ کو وحدہ الاشریک نہیں فرمایے یہ تو باتیں سب کرتے ہیں کوئی بتائے نہ کر کے اس طرح عمل کے ذریعے سے بتائے اس کے افعال بتائیں کہ میں ایک اللہ ہوں اور صرف ایک ہی کے ساتھ یہ مجھ سے جڑا ہوا ہے اور ایک ہی پر اس کے بروسے ہیں اور ایک ہی پر اس کا توقع ہے اور ایک ہی پر اس کا ترسٹ ہے یہ ہے اصل چیز عزیزو یہ حاج ہو جائیں گے یہ منا کا بھی ازالہ ہے یہ مزدلفے کا بھی ازالہ موجود ہے عرفات کا بھی ہے ان سب کے تو دم ہیں آپ کی جان ہم چھڑا دیں گے چار پیسے لگوا کے لیکن حاج کی روح اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو عزیزو حشر کے دن آپ کو کون چھڑائے گا اس کا کوئی دم نہیں اس کا کوئی کفارہ نہیں اس کا کوئی بکرہ دنبہ اونٹ نہیں کوئی اس کے پیسے نہیں حشر کے دن کوئی دم نہ ہوگا وَلَا شُفِيُنْ وَلَا قُلَّ کوئی دوست نہ ہوگا کوئی سفارشی نہ ہوگا اور آدمی چاہے گا قرآن کہتا ہے کہ اس کی کلے دولت دے کر اس کی آخرت محفوظ ہو جائے مگر وہ دولت نہ دے پائے گا عزیزو یہ مکہ مدینہ کی جو تاریخیں ہیں کہ وہاں پر یہاں پر عبراہیم علیہ السلام تھے یہاں یہ تھا یہاں یہ تھا یہ جب فائدہ معلومات آپ کو دے گی جب اس کی روح آپ کے اندر اتر جائے گی مقامی عبراہیم علیہ السلام کے لئے اور قوید کے غلبے کے لئے مانگا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب ہم دھونتے ہیں لوگ اکثر میرے پاس آتے ہیں قبولیت کا کوئی وقت بتائیں تو میں ان سے کہتا ہوں میرے بھائی قبولیت کے چوبیس گھنٹے ہیں جس وقت میں بھی تم اخلاص سے خدا کو پکار لوگے خدا کو ولا سنا تم ولا نوم سویا نہیں پاؤگے اونتہ نہیں پاؤگے وہ فوری طور پر سنے گا ہم کہتے ہیں بیت اللہ کے ساتھ چمٹ کر ملتظم کے وقت یہ دعائیں مانگی جائیں بچے کی شادی ہو جائے خلا میں کو بچہ مل جائے میرا کاروبار ٹھیک ہو جائے اس کے مقابلے میں جو بیت اللہ کو بنا رہے ہیں ان کی دعائیں کچھ اور ہیں کہ دین پھیل جائے غلبہ دین کا ہو جائے توحید کا غلبہ ہو خدا یا دنیا تجھ کو مانے تجھی کو پوجھے تجھے حاجت ارواہ مانے مشکل کشاہ مانے غوث مانے تجھے دستگیر مانے غریب نواز مانے ہر حاجت تیری طرف ولا منجا ولا منجا یہ خدا ہے ان کی دعائیں اور ہماری دعائیں اور وہ ایک چھاگل پانی کی اور اس کے ساتھ چند مٹھیاں ستو کی لے کر کہ زندگی گزار دیں ابھی حج پر ہم جائیں گے تو ہمارے حاجی کھانوں کی تلاش میں گلیوں میں مارے مارے پھر رہے ہیں سونے کی تلاش میں خواتین ماری ماری پھر رہی ہیں کپڑے یہ میں چھوٹی بیٹی کے لیے بڑی کے لیے یہ فلانے کی ساس کے لیے فلانے کی ننند کے لیے حاجی جاتے ہیں ایک بیگ کے ساتھ اور آتے ہیں ستر بیگوں کے ساتھ اور ائرپورٹ پہ مافیاں مانگتے پھٹتے ہیں سر کچھ کر دیں کم کر دیں بھائی میرا سمان اپنے سمان کے ساتھ اٹیج کر لو یہ حاجی ہیں ان کی دنیا ختم نہیں ہوتی کب ختم ہوگی دنیا آپ کی کب اس کی چاہت اس کی خواہشات کب ختم ہوگی موز پڑے پڑے یہاں پہ لے لو یہاں سے لوٹ لو سنٹورس چلے جاؤ لیلپور گیلڈیا میں چلے جاؤ لاہور پشاور نہیں تو زیادہ باز ہوئی تو الگ سے دبائی کا سفر کر لو لیکن خدا کے گھر سے تو دنیا نہ لینے جاؤ خدا کے گھر سے وہ لو جس کی ویسے تمہارا سکون چھن گیا ہے راتوں کو نید نہیں آتی دلوں کو قرار نہیں پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں سکونے کلب آپ کا ختم ہو گیا ترہ ترہ کے کپڑے پہن کر بھی سکونے کلب نہیں آرہا رنگ برنگے کھانے کھا کر بھی سکونے کلب نہیں آرہا گاڑیاں بدل بدل کے دیکھ لیں سکونے کلب نہیں آرہا گھر کی ٹائلیں اتروا کے نہیں لگا کے دیکھ لیں سکونے کلب نہیں آرہا گارڈن نئے بنا کے دیکھ لیں سکونے کلب نہیں آرہا نت نے فیشن کر کے دیکھ لیے میک اپ کر کے دیکھ لیے نئی جلری خرید کے دیکھ لی او مائی گاڈ اتنے کپڑے اور اتنے برتنگ گھر کے اندر موجود ہیں براتوں کی براتوں کو کپڑے اور جوتے دے دے تو وہ نہ سنبھالی جائیں لیکن سکون نہیں آرہا مہنگے بیڈوں پر سوتے ہیں لیکن سکون نہیں آرہا کیا یہ وہی گھر ہیں جو رسول اللہ کو مطلوب تھے کیا یہ وہی گھر ہیں نبی علیہ السلام آج ہمارے گھروں میں آئیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے نبی آپ سے خوش ہو جائیں گے کہ بہت میں خوش ہوا ہوں تم نے لسی ڈی لگا رکھی ہے ہر کمرے میں کچھ نے اپنے گھر میں اب تو عام ہر گھر میں سینوہ بن رہا ہے سینوہ بنتا ہے تم نے اپنے گھر میں سویمنگ پول بنایا ہوا ہے تم نے اپنے گھر کے اندر یہ بچوں کے پلے رومز بنائے ہوئے ہیں یہ گیجٹس روم ہیں یہ ہیں وہ ہیں پھر آپس میں بیٹھ کر تفاقر کرتے ہو جی کیا کریں جی بچوں نے کہا یہ کر دیں جی پھر بنا دیں کماتے ہیں کسی لئے ہیں جی بچوں کے لئے کماتے ہیں یہ جملہ کفری ہے کوئی بچوں کے لئے نہ کمائے راہِ خدا میں خرچ کرتنے کے لئے ایک ہی مطمئن نظر ہو اس میں سے ایک اتنا سا حصہ لانے کا تم بھی یوز کر سکتے ہو ہزار کمایا سو تم بھی اپنے اوپر لگا لو اجازت ہے سارا کچھ راہِ خدا کے لئے کمائے جاتا ہے آپ اس میں تفاقر کے لئے نہیں تکبر کے لئے نہیں اپنی کسرت دکھانے کے لئے نہیں اپنے آپ کو رانا اٹوانا حاجی ملک چودری یہ کہلانے کے لئے نہیں میاں صاحب اس کے لئے نہیں ہے ہمارے حج جب حج ہیں جب آپ یہاں سے حاج کا رکھے جائیں گے آپ کا حج یہی ہو جائے گا جب آپ نے اپنے آپ کو بدل لیا وہاں تو شکر کرنے جانا ہے کہ یا اللہ آپ نے مجھے یہ قوت دی کہ میں نے اپنے آپ کو بدل لیا آپ نے وہاں ایک سیٹیفکیٹ لینے کے لئے جانا ہے کہ یا اللہ آپ ہمیں اب ایک تصدیقی سیٹیفکیٹ دے دیں کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے پھر ہے آپ پاک کرو کر جائیں گے یہاں سے تو نجس ہو کر نہیں یہاں سے جانا یہاں سے پاک ہو کر جانا ہے برسوں جب تک آدمی اہلاللہ کے ساتھ مولویوں کے ساتھ کی بات ہی میں کرتا ہوں اہلاللہ ڈوم لیں گے وہ لوگ جن کو اللہ سے محبت ہو اور وہ اللہ کی محبت میں ڈوب چکے ہیں جہاں بیٹھ کر دل کی دنیا آباد ہو جہاں آپ کو اپنی گزری ہوئی زندگی پہ پشے مانی اور ندامت ہو جہاں بیٹھ کر آپ کا دل کانپے اور آپ کو یہ دل میں لگن لگ جائے کہ مجھے تو اگلے راستے پر جانا ہے اگلی دنیا میں جانا ہے میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں جہاں آپ کو دنیا سے کچھ دوری اختیار کرنے کو ہو اور آخرت کی تیاری کرنے میں آپ لگ جائیں ان کو ڈونڈیں پھر حج کرنے جائیں میں یہ مشتاق صاحب بھی اور میرے لسنرز یہ ہیں میں سب کوئی ایک بات کہتا ہوں کہ کم کم آدمی کو حج سے آٹھ دس سال پہلے جانے سے پہلے اہل اللہ کے ساتھ ربط میں آ جانا چاہیے اپنے آپ کو جلدی موڑ لیں ایک حج کافی ہے بار بار خانہ کعبہ دیکھنے کے کہ ایک دفعہ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تین تواف کیے نبی علیہ السلام نے ایک جاتے ہی چونکہ حج کران تھا رسول اللہ نے جاتے ہی عمرے کا تواف کیا پھر بعد میں آپ نے دوسرا تواف حج کا کیا اور تیسرا توافہ ودا کیا پاس ہی بہرت ہوا ہے نبی علیہ السلام باہر خانہ کعبہ میں رہے خانہ کعبہ میں دوبارہ نہیں گئے حج جی توافہ پہ تو آپ چلائی جا رہے ہیں میں نے اٹھارہ توافہ کر لیے اسے چوبیس کر لیے مسجد عائشہ سے حرام باندھا جہرانہ سے باندھا چھوٹا عمرہ بڑا عمرہ میں نے یہ کر لیا میں نے وہ تبائی پھیل لیا لیکن نبی تو کوئی نہیں کیا حضرت عائشہ کو ایک حیض آیا ہوا تھا ان کا نہیں ہوا تھا دونوں نے دوبارہ پورا کرنے کے لیے تنیم سے احرام مان لیا ان کے بھائی عبد الرحمان ساتھ گئے انہوں نے نہیں کیا ایک ہی کافی ہے لیکن وہ کیا ہو ویسے ہی جیسے نبی علیہ السلام نے کیا جن سوچوں کے ساتھ کیا جن خیالات کے ساتھ رسول اللہ نے حج کیا کسی عالم دین سے کسی اہل اللہ کے پاس جائیے اسے کہیے یہ جو منا تھا یہاں رسول اللہ کیا سوچ رہے تھے اس وقت وہ حدیث پر موجود ہے اللہ کے نبی کی گفتگو سے آپ سمیل کر سکتے ہیں کہ یہاں پیارے نبی یہ سوچ رہے تھے عرفات میں کھانے کھاتے ہیں اور بار بار واش روم اور جناب ترہ ترہ کے کھانے اور لزتیں اور بوتنیں اور چائے اور مندیاں اور چاول پتہ تحاجیوں نے کھانے کا سمان اکٹھا کیا ہوتا ہے جیسے کبھی ملے گا نہیں ہاں جی کہیں تو مجھے تو یہ چاہتا ہے بازو کا جی چاہتا ہے کہ پانچ کے پانچ دن روزے کے ہونے چاہیے تھے مور جائے دنیا سے مو پانچ دنوں میں اسے پتہ ہی کچھ نہ ہو ایک یادِ خدا اور ایک وہ ہو یہ بھی نہ یاد ہو کہ اہلیہ بھی ساتھ ہے کب قبر میں ساتھ جائے گی یہ کب قبر میں شوہر ساتھ جائے گا اللہ کو یاد رکھ لینا اور یاد کرتے ہی رہنا یہ حج ہے دنیا و معافیہ کو بھول جانا یہ حج ہے وہاں جا کر بھی اگر ہم یہ سب کچھ کرتے رہیں گے اور یہاں بھی ہم اتنا سمان لے جائیں گے کنگیاں رکھ لو وہاں پہ جا کر شیمپو رکھ لو ساتھ میں یہ بھی رکھ لو ٹاولز رکھ لو اللہ نے قرآن مجید میں کہا خیر ازادی تقوی تم نے اگر ساتھ کچھ رکھنا ہے اپنے بیگ میں تو تقوی رکھ کے لانا میرے پاس حاج کیلی آنا ہے اللہ کوئی سمان بتا رہے ہیں یہاں کوئی سمان کیا جائے اللہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہاں آکے ولا جگلہ ولا فسو کا ولا رفس نہ آپ گناہ کرنا نہ گناہ کا سوچنا نہ جگڑا کرنا نہ جگڑے کا سوچنا نہ بدکاری کا خیال بیچ مجمع میں حسین مرد اور حسین عورتیں ہوں گی نہ کرنا نہ سوچنا نہ دیکھنا نہ سننا اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کہ یہ نہ کرنا یہاں تقویٰ یہ لے جاؤ وہاں کہا کہ ویسے حج گزارو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام یونس علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سب انبیاء نے حج کیا اللہ کے نبی نے کہا کہ میری آنکھیں دیکھتی ہیں کہ یونس کانوں میں انگلیاں لے رہا اور پکارتا جاتا ہے گدے پر بیٹھا ہوا لبیک اللہم لبیک موسیٰ علیہ السلام پکارے لبیک اللہم لبیک حاجی تلبیہ ہی نہیں پڑتے مجھے یہ سپٹمبر میں عمرہ کرنے کا اللہ نے موقع دیا تو مدینہ سے ہم ٹرین میں بیٹھے آئے ساری حاجنیں سارے حاجی موبائلوں کے اندر لگے ہوئے احرام پیدے ہوئے اور کچھ امریکہ سے تھے انگریزی بول رہے تھے اپنے بچوں کے ساتھ اور ان کے بچے گیمز کھیل رہے تھے چار دفعہ میں نے کہا لبیک اللہم لبیک آپ پڑھئے میں نے اپنی ذمہ داری یہ سمجھی کہ میرے علم میں یہ بات ہے میں کہ عالم دین ہوں لوگ مجھے اسی نام سے سمجھتے ہیں اللہ نے مجھے چار علم کے حرف بتائیں ہیں ان کو بتانا فرض ہے یہ خراب نہ کریں نہیں ابھی اب مکہ پہنچے ادھر سے نیت بدل لیں وہ تو اللہ وہ ہے وہ تو ایک منٹ سے پہلے معاف کر دیتا ہے کسی نے نہیں سنی یقین جانو ایک میاں بیوی بوڑے تھے انہوں نے تلبیہ پڑا سارے رستے حاجی جہاز میں بتیں اتر کے ائرپورٹ پہ بتیں سم آگئی مشتاق ہماری کے نہیں آئی سعودیہ والی سم ایکٹیو کر لی ہے اور ہسی پہنچ گئے سعودیہ اور ہسی کھانا کھان لگے ایک عورت وہاں مجھ تو بڑی بھوکی سی عورت لگی وہ وہاں پہ کھانے والے ٹیبل پہ بتائے بیٹا یہ دیکھو ماما کیا کھا رہی ہے اوہ مائی گاڈ آپ اللہ کے گھر میں یہ کر رہی ہیں آپ کو خدا سے شرم نہیں آئی آپ کو حیاء نے نہیں مارا کہ کس بے شرمی کے ساتھ تم اللہ کے گھر میں یہ کر رہی ہو تصویریں کیچ کیچ کے بیٹھتے ہیں ہم احرام میں ہیں دعائیں نہیں مانگ رہے اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اس طرح کر کے دعا کا کہتے ہیں تم تصویر کے چھوٹ میں دعا مانگ رہا ہوں اللہ کے گھر میں خانے کعبے میں اللہ کو دھوکہ دیا اس پہ لانت برستیا ہے اور اس کا ایمان صلب ہو جاتا ہے جو مرد عورت تصویر وہاں کھچایا گا اس کا ایمان سلامت نہیں یہ دکھاوا ہے ریا ہے شیطان اس کو کہہ دیا ہے کوئی آپ کے جس کے پاس موبائل ہے فیس بک چل رہا ہے یوٹیوب چل رہا ہے ویٹس اپ چل رہا ہے ایمو چل رہا ہے ٹیلی گرام چل رہا ہے جہنم کی بشارت یہی سے رہلے بس سے یہ گندی آتے ہیں چھوڑ کر جائیں یہ غیبت کرنے والی عورت کی زبان کٹ کر اللہ جہنم کے ساتھ اٹکا دے گا غیبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی آدمی کی چوگلی نہیں چوگلی ایک الگ چیز ہے غیبت میرے بارے میں آپ سچی بات بھی کہا رہے ہیں تو وہ غیبت ہے اللہ کے نبی صحیح نے کہا میں تو اس کے موپے بھی کہہ دیتا ہوں اللہ کے نبی نے کہا یہ اس سے بھی بری ہے کہ اپنے بھائی کو تو برا کہہ رہا ہے دو باتیں جمعہ کے روز میں نے بیان کی اور میں نے ان کو اپنا تجربہ بتایا کہ یہ دو باتیں میرے پاس کچھ امانات تھی بہن بھائیوں کی سب کی کچھ جائدادوں کے تو میں نے ان کو فوری طور پر دو تین مہینے سے پہلے سے ٹرانسفر کرنا شروع کر دیا تو اللہ کا شکر ہے میں نے کر دیا کچھ امانتیں تھی وہ لٹا دی اب رہ گیا تھا ایک بات کچھ عزیزوں سے میں خود نراز تھا وہ نہیں نراز تھے میں نراز تھا کسی وجہ سے ایک سال ہو گیا تھا اور میں بات کو چھوڑ نہیں رہا تھا میں اٹھا دو مختلف شہروں کے سفر کیے ان کے پاس گیا میں نے کہا کہ میں نے آپ کے بارے میں غیبت کی اور آپ کی عدد موجودگی میں اچھی بات بھی کی بری بھی کی میں دونوں کی معافی آپ سے مانگتا آپ مجھے ادھر ہی چھوڑ دیں حشر کے دن اور جس کے دامن میں غیبت ہے اس کا حاج قبول نہیں ہونا بن جائے گی نا عورتوں کی جان پر مر جائیں گی یہ جب کسی کے سامنے اقرار کریں گی کہ میں نے تمہاری برائیاں بھی کی تھی اور آپ کی بھی آپ مردوں کا بھی مشکلہ بہترین غیبت ہے نا تو غیبت جس نے کی ہے اور جس نے پیسے پیسوں کا لین دین صحیح نہیں ہے یہ دو بندے تو حاج پر جائیں ہی نا میر بانی ان کا کوئی قبول نہیں ہوگا چھوڑ کر جائیں گے تو قبول ہو جائے گی نامہِ مال ابھی گندی چیزیں اپنے نکال دیں ابھی ابھی دس پندرہ دن پڑے ہیں تحجد کا عادی کریں اپنے آپ کو اشراق کا چاشت کا قرآن مجید کے ساتھ دل لگائیں ایک قرآن مجید آپ بیت اللہ شریف کے اندر ختم کریں مکہ میں ایک مدینہ شریف میں کر کے ہیں دو قرآن تو کمز کم پڑھ کر آئیں دعا کیجئے نامی کتابیں میں سال لکھے جاتا ہوں عام ملتی ہے الہدہ والوں کی بکبہ اسلامیہ سے لے لیں آپ وہ تو اپنے نبی کی دعائیں روزانہ پڑھ کر وہ تو ایک دفعہ ختم کر کے آئیں پھرتے ہیں اوارہ ہوتے ہیں آپ کو قوم کہتا ہے کہ آپ اوارہ پھریں اور آپ کی کمز کم سوالات دفعہ لا الہ الا اللہ یہ تو پڑھیں افضلو ذکر لا الہ الا اللہ و افضلو دعائے الحمدللہ یہ نبی کا قول ہے تاکہ آپ کی مرتے وقت آپ کے مجھ سے کلمہ تو جاری ہو وہ زبان جو ہر وقت گناہ سنتی بولتی کرتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین زبان وہ ہے جو ذکرِ الہی سے تر رہے اگر آپ یہ نہیں کرتے آپ نے جا کے بھی وہی دفعہ کرنے ہیں اور وہی روٹین رکھنی ہے وہی چال بھڑھنگی سی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے اگر آپ نے یہی کرنا تو یہ نہیں ہوگا مرد حضرات سوچ لیں کہ نئی نسل پالنی ہے اسمائل الہ السلام کی طرح آئندہ اپنے بچوں کو بے دین نہیں بنانا اپنے گھروں میں نماز کو صبح باج مات میں نے ایک مہم چلائی میرے لسنر جتنے بھی ہیں الحمدللہ انہوں نے اس بات کو کیا اور جہاں کہیں بھی میرے سے کوئی آدمی سنتا ہے میں ہر ایک کو کہتا ہوں کہ آپ نے گھر بنایا جی بنایا لیونگ روم ییس آپ کا ڈرائنگ روم ییس آف کورس بیڈ روم ییس آپ کے سٹورز کچنز باپسونز بیسیوں جی جی ہیں سارے اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے گھر میں مسجد بنائی نہیں ہندو تک کے گھر میں مندر ہے چھوٹا سا آپ کے گھر میں مسجد نہیں ہے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کرتے حتی نس کہتے میں نے دعوت کی میری خالہ نے اور ہم نے نانی جان بھی میری کہتے تھی رسول اللہ آئے آپ سے کہا یا رسول اللہ اس جگہ پہ اگر آپ نماز پڑھ دیں تو کیا ہی بات ہے میں یہاں نماز پڑھتی اس خاتونے کا عورتیں بناتی مسجدیں تو اللہ کے نبی نے وہاں نماز پڑھی تو وہ پیچھے نفل کے لیے وہ بھی کھڑے ہو گا اور کھانا کھلایا نبی علیہ السلام آج جتنی مسجدیں آپ کو نظر آتی ہیں وہ صحابہ کے گھر تھے بلا کے رسول اللہ کو انہوں نے وہاں پہ نماز پڑھائی میرے ابھی ایک دوست ہیں ڈاکٹر عمر انہوں نے اپنے گھر کے اندر مسجد بنائی اتنا بڑا گھر بنایا مجھے لے کر گئے اقتطاہ کر آیا طریقہ ماشاءاللہ اس کے اندر انہوں نے ایسی لگوایا جو بچوں کو سہولت تھی بلکل سمپل صاف میں نے کہا کوئی چیز ٹائل نہیں لگانی یہاں پہ کیونکہ اللہ کے نبی کو ناپسان تھا نقش و نگار والی جگہ صفحے بچائیں اب ان کے گھر ڈیلی جماعت ہوتی فجر کی قرآن پڑھتے ہیں وہاں پہ کتنے بد نصیب لوگ ہیں ہم اتنے اتنے بڑے گھر اور ان گھروں میں مسجد نہیں پھر آ جاتے ہیں سکون نہیں پھر آ جاتے ہیں میں کروں کیا بچے کوئی بدکار بنانے کے لیے سارے گیجٹس نیکوکار بنانے کے لیے ایک گیجٹ بھی نہیں آپ کے پاس تو یہ کچھ بدلیں پھر آج کے لیے جائیں یہ کوئی مسرہ نہیں ہے احرام پہن لیا نہیں ہوتا ہے حرام کوئی اتنا بڑا مصیبت نہیں ہے خوشبو لگ دیکھیں مچھر چھانا اور اونٹ حرام کا نگلنا چھوڑی چھوڑی باتیں یہ میری ٹوٹ گیا بال خوشبو والی چیز کو ہاتھ لگ گیا اس سے بتا دیئے ہو پردہ تم کرتی نہیں ہو جو اللہ کے نبی نے تمہیں بتایا ہے ہر تائشہ کو کسی نے دیکھا نہیں یہ جھوٹا مولویوں کا مسئلہ کہ آپ پردہ نہیں کر سکتے ہیں اصل میں نکاب منع تھا وہ نکاب جو خواتی یہاں ڈال لیتی یہ عربوں کے اندر فیشن تھا اس نکاب سے ہوتا کہ اپنا چہرہ تو ڈک جاتا ہے غیر مرد کو دیکھتی رہتی اللہ کے نبی نے یہ منع فرمایا پردہ کیا تھا اپنے آگے گنگٹ پورا لٹکا لینا اور اس کو ایک چادر کے ذریعے سے آنکھ ایک کو رکھے تو وہ راستہ دیکھ سکتی ہیں جیسے یہ پتھانوں کے ہاں ہوتا ہے مومی طور پر میری بہنیں سب سے بری ترین عورتیں بنگلہ دیش پاکستان اور انڈیا کی ہوتی ہیں جو لان کے سوپ پہن کر جن سے جسم نظر آتا ہے یہ حرم میں جاتی ہے فرشتے لانت بھیجتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا ہاں کذا وہاں کذا زانیاں ہے ایسی ویسی ہے یہ یہ اچھی عورت نہیں ہے اللہ کے نبی نے کہا انڈولیشنز پورا پورا یہاں برکا کھلے کھلے لباس سفید رنگ کوئی لگتا ہی نہیں کوئی بندے کی نگاہ ہی نہیں ان کی طرف اٹھتی یہاں کی عورتیں ہمارا پھرتی ہیں وہاں پہ آپے زمزم پی رہی ہیں حجرِ اسود پہ رشت ڈالا میں نے چومنا ہے حجرِ اسود کو تمہارے چومنے سے کیا ہوگا حجرِ اسود کہتا ہے دور رہو کیوں آتی ہے میرے پاس ساری زندگی خدا کی نافرمانی کی اور اب تم میرے پاس آ رہی ہو آج ہی تو ٹوٹے پڑتے ہیں اللہ کے بندوں حجرِ اسود کا بوسہ لینا کوئی فرض نہیں ہے آپ سامنے آئیے اللہ حکم رکھے گی گزر جائیے آپ کا بوسہ ہو گیا کتنے ہیں جو حجرِ اسود کا بوسہ لیتے ہیں مگر ان کو حجرِ اسود کا بوسہ کوئی فائدہ نہیں لیتا اور کتنے ہیں جو حجرِ اسود کا بوسہ نہیں لے سکتے مگر حجرِ اسود کا بوسہ دور کی فلائنگ کس ان کو برپور فائدہ دے گی حشر کے لئے بات وہاں دل کی دنیا کی ہے بات زہری امال کی نہیں ہے زہری امال کے حل ہیں باطن کی دنیا کا کوئی حل نہیں ہے حشر کے دن اس لئے کہا گنے نہیں جائیں گے نام امال تو لے جائیں گے ویٹ دیکھا جائے گا ان کا کہ ان کے اندر اخلاص تھا اس کی روح کو اس نے پا لیا تھا اگر نہیں پاتا ہے تو فرمایا نہیں آپ اپنے امال اٹھاؤ اور جاؤ یہاں سے آپ ہمارے مطلبہ بیار پر اترے ہی نہیں دنیا میں اٹھا دیا جاتا ہے عزیزو مکہ اور مدینہ بڑی پاک جگہیں ہیں ہم پاک ہیں مت جھوٹے فضائل کے چکر میں آئیں اور مت شیطان اور نفس کے زام میں آئیں نفس اور شیطان کا دیا ہوا زام اور خیال آپ کو مقدس بناتا ہے حقائق آپ کو گلٹی فیل کراتے ہیں آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں لوٹ کر چلو کب تک یہ خواب دیکھو گے کب تک اس پرپور نیت کے اندر رہو گے یہاں اپنا سارا کچھ کلیر کریں اگر آپ نے مالی طور پر یہاں لیندے نہیں کلیر کیا ہے آپ کی موت ہو گئی تو جنت میں داخل تو شہید کو نہیں ہونے دی آپ کو حاجی کو کون ہونے دے دے گا اگر آپ نے لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتیاں کی اور غیبت کر کے جا رہے ہیں اور ان سے معافی نہیں مانگی اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا بھئی اگر کوئی کمی کتائی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا نا یہ شیطانی جملہ ہے ہو گئی ہو نہیں بولو میں نے کی ہے میں نے کی ہے پلان پورا پلان بنا کر کی ہے یہ جنا کوئی دنستہ نا دنستہ یہ شیطانی جملے ہیں جان چھوڑا ہے ان سے اللہ کے نبی نے کہا اکثر لوگ ہشر کے دن فہاڑ لے لے کر آئیں گے نیکیوں کے مگر کھڑے کھڑے مفلس ہو جائیں گے اسی وجہ سے کہ یہی کچھ کر کے آئے ہوں گے اس لیے یہی سے اپنا نامائے مال صاف کرائیں ائرپورٹ پر جانے سے پہلے آپ کا دامن صاف ہو لبیگ پکارنے سے پہلے غیر خدا کا خیال دل سے نکل چکا ہو آپ لبیگ پکاریں تو پوری سرشاری کے ساتھ سر سے پاؤں تک ندامت سے بھیگ جائیں آپ کے قلب کے اندر لرزہ تاری ہو جائے قرآن کہتا ہے کہ جب حقیقی قرآن کے کاری قرآن کو پڑھتے ہیں ان کی جلدیں خدا کے خوف سے کامتی ہیں میری اور آپ کی آج تک نہیں کامتی ہیں تو پھر ہم حقیقی کاری نہیں قرآن کو جو سٹینڈرز قرآن بتا رہا ہے وہ سٹینڈرز نہیں ہیں ہمارے ہمارے سیلف میٹ سٹینڈرز ہیں یہ سیلف میٹ سٹینڈرز نہیں چلیں گے عزیزو سٹینڈرز وہ چلے گا جو اللہ اور اس کے رسول کا تیم کرتا ہے اس لیے میں یہ باتیں کچھ تلخی کے طور پر آپ کے ساتھ کی ہیں مسائل میں انشاءاللہ وہاں پر موجود ہوں گا مجھے خدا نے پہلے بہت بار موقع دیئے حج کے عمرے کے اور مشتاق صاحب کے ساتھ بھی اور لوگ کے ساتھ بھی وہاں سیشنز ہوتے رہتے ہیں اور اس دفعہ مجھے انہی کے ساتھ جانے کا اتفاق ہو رہا ہے پہلی دفعہ باقی تو دوسرے لوگ کے ساتھ گئے ہیں مسائل کا حل تو میں آپ کا کر دوں گا آپ کچھ کر کے کمی بیشی آ جائیں گے میں آپ کو بتا دوں گا اس کا کفارہ دم کیا ہے اور یہ کچھ جھوٹے کفارے ہیں کچھ خام کھا کے دم بنائے ہوئے ہیں وہ تو دم اتنا حاجی تو پہلے جہاز ہی بھر کے لے کے جائے نا بکروں کا بات بات پہ دم ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے دم اس دل کا دیجئے جس کے بغیر حشر کے روز گزارا نہ ہوگا اس دل کا کچھ کر لیں اس دل کے ساتھ کوئی معاملہ تیع کریں اس سے بیٹھ کر تنہائی میں کچھ دیر کے لیے آج رات میرے کہنے پر آدھا گھنٹا گھنٹا ایک تنہا کمرے میں چلے جائیں موبائل آف کر لیں لائٹس آف کر لیں اور تنہا بیٹھ کر اپنے دل سے مطالبہ کریں کہ تم چاہتے کیا ہوئے فیصلہ کرو میں تو اللہ کی اطاعت میں آنا چاہتا ہوں تم میرا ساتھ دیتے ہو کوئی نہیں دیتے ہوئے اگر آپ کا دل نہیں ساتھ دے رہا ہے تو اس کو منائیں اپنے نفس کو اس طرح سے ٹھیک کریں اس کا تذکیہ کریں اس کی پاکیزگی کریں کہ حاج پر جانے سے پہلے یا بخش دیے جائیں پتہ نہیں کن کو حاج نصیب ہوگا کن کو نہیں ہوگا کچھ عرفات میں مر جاتے ہیں کمینا میں مر جاتے ہیں کوئی تلبیہ پڑھ کے مر جاتے ہیں کچھ حرام کی حالت میں مر جاتے ہیں کچھ کے کاغذات آگئے ہوں گے لیکن ان کے کفن بھی سات بزار میں آگئے ہیں پتہ نہیں کون نصیب والا جاتا ہے اور پتہ نہیں کون رک جاتا ہے یہ کچھ پتہ نہیں ہے اس سے پہلے کہ ایسا کوئی حادثہ ہم سے اللہ نہ کرے آئے لیکن حادثے کی دعا نہ مانگو کہ وہ آ جائے لیکن جب آ جاتا ہے تو اسے روک کوئی نہیں سکتا اسے روک کوئی نہیں سکتا تو اس سے پہلے کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو یہی بیٹھے بیٹھے اللہ سے توبہ کر لیں حاج کا جواب یہی پر ہی آپ پاک ہو جائیں گے یہی پر ہی آپ کو حاج کا سواب مل جائے گا ایک آت دفعہ ضرور کہیں حدیث شریف میں آتا ہے نبی علیہ السلام بیٹھتے تھے صحابہ کہتے چھوٹی سی بھی مجلس ہوتی تو ہم نے گنا کے پیارے پیغمبر نے ساٹھ بار یا ستر بار ذرا طویل مجلس ہوئی تو سو بار استقفراللہ تو کہہ دیا بات جاری رکھی نبی علیہ السلام نے لوگوں کی سنتے رہے لیکن استقفراللہ 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 تو آپ اس کو ابھی تین دفعہ کہہ دیں جیسے نماز کے بعد کہتے ہیں استقفراللہ اے اللہ میں آج اور ابھی اسی وقت تیری طرف رجوع کیا دل کی دنیا کو عباد کرنا چاہتا ہوں میرے رب مجھے وہ دل دے جو تیرے ساتھ لگ جائے مجھے وہ نیکی کام کرنے کی توفیق دے جو تجھے پسند آ جائے خدایہ جو تیرے نا پسند کام ہیں ان کو چھوڑ دے کی طاقت اور حوصلہ چھڑوا دے خیر کے ساتھ مجھے ان سے لگ کر لے میرے ان کے درمیان میں مشرق اور مغرب کا مغرب میں ہوں اور میں مشرق میں یہ تو دعا اللہ کے نبی نے آپ کو نماز میں سکھائی ہے تو عزیزو آپ میری بہنیں ہیں آپ جانے سے پہلے سوچیں آپ کے کپڑے اگر اس طرح کے ہوئے آپ کا کوئی حاج نہیں ہے یہ رنگین کپڑے پہن کر کرنے والی حاجیوں کے کوئی حاج نہیں ہے کھلے لباس آپ کے ہونے چاہیے موٹے ہونے چاہیے ایسے موٹے خدر کے کپڑے پہن لیں بدن بھی نظر نہیں آتا جسم میں راحت بھی رہتی ہے وہ کپڑے سے لوائیں اور سارے حاج میں گھرس آتے تک اور بعد میں بھی وہ چیزیں پہنیں یہ آپ کے کوئی چہرے ننگے قبول نہیں ہونے غیر مرد دیکھیں گے حاج کوئی نہیں ہوگا مردوں کو کہا نگاہیں بچا کر رکھو عورتوں کو کہا کہ اپنے آپ کو ڈھام کر رکھو اگر آپ دیکھیں تو ساری دنیا کی عورتیں آتی ہیں اور ساری ڈکی ہوئی ہوتی کیا ترکی کیا ایرانی اگر ننگی ہوتی تو برسگیر کی عورتیں ننگی ہوتی تنگ اور چست لباس بریق لباس رنگین لباس اللہ کے نبی نے کہا مرد جو خوشبو لگاتا ہے اس کا کلر نہیں ہوتا وہ سونگی جاتی ہے عورت کی خوشبو کی پہچان یہ ہے کہ وہ سونگی تو بلکل لگائی نہیں سکتی اپنے شوہر کے علاوہ لیکن اس کے رنگین کپڑے اس کی خوشبو ہیں اور جو عورت ایسی خوشبو لگا کے جاتی ہاک ازا وہاک ازا اللہ کے نبی نے کہا وہ ایسی ویسی ہے نبی علیہ السلام کا فیصلہ ہے کیسے موڑ سکتے ہیں کیسے موڑ سکتے ہیں بڑے لگتے ہیں اللہ نے قرآن مجید میں کئی جگہ کہا ہے کہ میرے بعض احکام ایسے ہیں ولو کارح المشرکون ولو کارح المبنون اور ولو کارح القافرون اللہ نے کہا بہت بڑے لگتے ہیں دل میں تنگی فیل کرتے ہیں کہ یار یہ کیا کہہ رہا ہے نفس پر جب آپ چوٹ لگائیں گے عیاش نفس کو کہیں گے اٹھ کے کام کرو تو اس کو کام کرنا برا لگے گا آپ دیکھیں اپنے ملازموں میں سے جو تانہ سان ہوتے ہیں آپ اٹھ کر کہیں گے یہاں سے یہ چیز لا دو تو مو بگاڑ لیتا ہے اسی طرح جن لوگ کے دل کشادہ نہیں ہوتی اللہ کے احکامات سنتے ہوئے وہ مو بگاڑتے ہیں ان کے دل تنگ پڑتے ہیں وہ اس آدمی کو سننا پسان نہیں کرتے وہ کہتے ہیں وہ فلان اتنا شیری بولتا ہے فلان یہ کہتا ہے تو اس کے شیری بولنے کے بعد بھی بندے کے پتر بن گئے تو نہ اس کا شیری تمہیں قبول نہ ہمارا تلق تمہیں قبول تو پھر قبول کیا خدا کا عذاب تو عزیزو اصل چیز دل کے دنیا کے بات کرنے کی آپ دل کی دنیا بات کریں آپ بدل جائیں مکہ موظمہ میں اور مدینہ تل منورہ میں ہر وقت آپ ذکر الہی میں مگل روزہ انور کے پاس جا کر بھاگنا نہیں ہے چھوٹے قدم اٹھانے ہیں مسجد نوی میں مسجد حرام میں بھاگنا نہیں ہے دھم دھم کی آوازیں نوپ بھاگتے ہیں جہلانہ آپ محضر طریقے سے وہاں پر جائیں اتنا عدب کرنا ہے اتنا عدب کرنا ہے اتنا عدب کرنا ہے کہ ذکر نیچے رہ جائے عدب بہت بڑھ جائے اس عدب میں آپ کے ذکر کو چار چاند لگا دیں نبی علیہ السلام کے روزہ انور پر آجاتے ہیں تو مجھ تو سمجھ نہیں آتی اللہ نے کہا آواز بلان نہ کرنا نبی کی آواز کے مقابلے میں لوگ دورتے ہوئے ریاض الجنہ میں جاتے ہیں میرے تو روک آپ جاتی ہے میرے تو رونکے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ بات سنتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے سامنے حیاء کوئی چیز ہوتی ہے پیارے نبی قبر کے اندر لیٹے ہوئے ہیں جس میں اکدس وہی پہ ہے آپ کے قدموں کی آواز سے وہ نبی کو ارتیاش جاتا ہے آپ کے ابو پاس لیٹے تو آپ چار پائی ہلائیں گے آپ تو اپنا بچہ رات کو سوتے وقت اس احتیاط سے اٹھتے کے کہ یہ اٹھنا جائے پیارے نبی کو دکھ دیتے ہیں جو امت اپنے نبی کو یوں دکھ دے رہی ہے وہ نجات پائے گی جو حجرِ اسود کی بیزتی کرتی وہ نجات پائے گی جو ملتزم پہ جھگڑے کرتی وہ نجات پائے گی جو حاجیوں کو دکھے دیں وہ نجات پائیں گے اس طرح حرم کے اندر جا رہے ہوتے ہیں جیسے آخری دفعہ جا رہا ہے بھئی اپنے یہ ساری شیطانی جذبات ہوتے ہیں اپنے جذبات کو کنٹور رکھ کے اللہ کے گھر کا پورا عدب کر کے ایک دفعہ بھی ہاتھ نہ لگے اللہ کے گھر کا میں جاتا ہوں حجرِ اسود تک میں جاتا ہوں مجھے صرف سولہ کے اندر بارہ بوسے اس طرح لینے کا ہوا کہ میں تو نکل رہا تھا تواف سے وہ زور تڑب تو تھی بہت کئی سالوں سے آتے ہیں کبھی موقع ملے لائن میں لگوں گا پر مجھے ڈائیبیٹک ہے ہوں میں کیسے لائن میں لگوں گا میں تو گر جاتا ہوں مجھے بخار ہوتا ہے کئی مجھے آرزیں تھیر ہیں تو میں نے کہا چھوڑیں اللہ حق سے اللہ آپ ایسے قبول کر لیں تو میں ساتھویں چکر لگا کے باہر نکلا تو میں اس طرح ہاتھ کر کے باہر نکل پتہ نہیں مجھے کیا ہوا ایک زور کا دکھا آیا جہاں حجرِ اسود کے آگے میں گرا تو میں ایک دم اس طرح سے وہ دیکھا تو بلکہ جیسے یہ مائی کہنا ایسے حجرِ اسود پر کڑا یہ اینکتاری اس کو جیب میں رکھا ہاتھ پہلا چیز ہے حجرِ اسود کے اوپر ہاتھ سب سے پہلے حجرِ اسود پر ہاتھ رکھتے ہیں سلام یہ اللہ کا ہاتھ ہے جس کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھتے ہیں پھر دوسری چیز حجرِ اسود پر سال رکھ کے سجدہ کرنا ہے اللہ کی ذات کو سبحان ربیہ الالہ تیسری چیز تکبیل پھر حجرِ اسود کو بوسا دیں تو بارہ بوسے ایک سجدہ اور ایک سلام اور بارہ بوسے کے بعد میرے اپنی دل میں یہ خیال آیا کہ اتنے بہن بھائی پیچھے کھڑے ہیں ان کا حق تم مارے تو میں جلدی سے اپنا سمیٹا اور باہر آگئے ایک گھنٹہ مجھ پہ رکت تاری رہی پتہ نہیں میں مجھے نہیں سمجھائے کیوں تاریل لیکن بعد میں میں نے کہا اہلاللہ سے کچھ ہے میں کیوں رویا ڈیڑھ دو گھنٹے انہوں نے کہا اصل میں وہ دل وے قرار تھا متوں سے وہ کسی چیز کی تلاش میں تھا اس کو وہ چیز مل گئی وہ فرت جذبہ سے رو پڑا وہ تو سرشار ہو گیا وہ کہے میں اور صحبتِ گل نصیمِ صبح تیری مہربانی اس سے کہا میں اور اللہ کی ہاں اور وہ سے میرے جس نے ظلم کے لئے گناہ کے لئے ان لبوں اور ان ہاتھوں اور ان آنکھوں اور ان ماتھیں کو استعمال کیا تھا آج بارگاہ الہی میں خدا کے حجرِ اسمت کے اس کے بوسے لیتا ہے جس کے بوسے اس کے خلیل ابراہیم نے لیے اور اسمائیل نے لیے اور ہماری ماں حاجر نے لیے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج اس مقام پہ کڑا بوسے لیتا ہوں ملتظم کا تو یارہ ہی نہیں اللہ کے نبی چھو میں جب جاتا مجھے یہ لگتا ہے رسول اللہ چلتے ہوئے تو یہ ساری چیزیں آپ کے لطف کو دبالہ کر دیں گے ہر چیز آپ کو ملے میں یہ دعا ہے بوسے بینیں ملتظم پہ بھی جائیں نبی علیہ السلام کے روزہ انور ریاض الجنہ سب موجے کریں لیکن میرے دوستو یقین جانو میرے کہنے پہ یہ دل کی دنیا کو عباد کر لو بدل لو آپ کہیں گے کاشی صاحب جب ہم آ رہے تھے نا تو ہماری انگلیوں ہاتھوں پاؤں سے نور ٹپک رہا تھا اللہم مجلی نوراً فی قلبی و فی بسری و فی سمئی و ان یمین یا یساری فی فوقی و تحتی فی خلفی و امامی خداوندہ میرا نور میرا نور جسم کا پورے کا پورا نورانی بنا دے یہ فجر کی سنتوں کے بعد کی نبی کی دعا ہے آپ وہاں یہ دعا مانگیں آپ خاکی سے نوری ہو کر آئیں گے اور انشاءاللہ نہ حشر کے دن کوئی تکلیف ہوگی اس حج کے بعد نہ موت کے وقت کوئی سختی آئے گی نہ قبر میں کوئی تنگی ہوگی پل سرات آسانی سے آپ گزر جائیں گے اور آگے تو جامع کاؤسر لے کر وہ کھڑے ہیں جن کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہیں تو اللہ میرا اور آپ کا حج قبول فرمائے کوئی سوال ہو تو ضرور فرمائیے گا انشاءاللہ ابھی ان کے کچھ مشتاق صاحب کے کام اور ان کی چیزیں ہیں وہ آپ سن لیں اگر نہ بھی ہوا تو اللہ نے مجھے آپ کا ہمراہی بنا دیا آپ کو میرا سارے سفر میں دو باتیں یاد رکھنی ہیں ختم کرتا ہوں وَتَوَا سَوْبِ الْحَقِّ وَتَوَا سَوْبِ الْصَبَر جہاں کہیں مجھ میں کمی نظر آئی آپ مجھے برملہ کہتے ہیں کاشی بھائی اس کو ٹھیک کریں میں بھولتا بھی ہوں اپنے ڈائیبیٹک ہونے کے اور بشر بھی ہوں نفس کی خواہش پر بھی چل سکتا ہوں اور میں نے بھی آپ کو کہنے سے ہٹنا نہیں ہے اور مجھے اس وقت تک کے لئے گوارہ کر لیں حشر کے دن آپ مجھے ڈونڈ کر کہیں گے تم نے صحیح ڈانٹا تھا وَعَقْرُ دَوَانَا اَنَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمُ